سال دو ہزار بیس انسانی تاریخ کا ایک بے مثال سال ثابت ہوا جب پوری دنیا کے معاملات کو کرونا وائرس کی وبا کے باعث مہینوں تک متاثر رہنا پڑا مگر وقت بھی دو ہزار بیس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکا اور دنیا کے تیز ترین 28 دن 1960 سے اب تک سب سے زیادہ دو ہزار بیس میں ریکارڈ ہوئے کیونکہ زمین اپنے مدار میں عوصت سے زیادہ رفتار سے گردش کر رہی تھی ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین کو جلد ہی منفی لیپ سیکنڈ کی ضرورت پڑ سکتی ہے جب وقت کو درست رکھنے کے لیے دنیا بھر کی گھڑیوں سے ایک سیکنڈ کم کر دیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کا چکر بتدریج تیز ہو رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زمین سورج کے گرد چکر مکمل کرنے میں ہماری گھڑیوں کے حساب سے پورے چوبیس گھنٹے نہیں لیتی تاہم نئی تحقیق کے مطابق گلوبل وارمنگ کے اثر سے زمین کی رفتار میں یہ اضافہ تھوڑا سا کم ہوا ہے آئس کیپس میں تبدیلیوں کا مطلب یہ ہے کہ منفی لیپ سیکنڈ کی ضرورت ہر تین سال بعد پیش آ سکتی ہے یا اس کی توقع کی جا سکتی ہے آج کی زیادہ تر ٹیکنالوجیز جیسے کہ کمپیوٹر اور فائننشل مارکٹس مستقل اور قابل بھروسہ رہنے کے لیے وقت پر انحصار کرتے ہیں لیکن زمین کی گردش مستقل نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار ایک لیپ سیکنڈ کا اضافہ بھی کیا جائے تاکہ وقت کو درست رکھا جا سکے تاہم یہ گردش تیز ہو رہی ہے تاکہ دنیا گھڑیوں کے ساتھ دوڑ سکے یہ اتنی بار ہو چکا ہے کہ اب لیپ سیکنڈ نایاب ہوتے جا رہے ہیں لیکن سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ ایک دن جلد ہی رفتار ایسی ہو جائے گی کہ دنیا کو در حقیقت ایک لیپ سیکنڈ کم کرنے کی ضرورت ہوگی وقت میں اضافے کے بجائے کمی کی جائے گی لیپ سیکنڈ کیا ہے اور اس کا دنیا پر کیا اثر ہو سکتا ہے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین ہماری گزارش ہوگی کہ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ہمارا کانٹنٹ پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ناظرین ویسے تو یہ کوئی خاص تشویش کی بات نہیں ہے کہ ہماری زمین کی گردش کی رفتار ہر وقت کچھ حد تک بدلتی رہتی ہے جس کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے محولیاتی دباؤ، ہوا، سمندری کرنٹ اور کور کی حرکت مگر یہ جوہری گھڑی کو بلکل ٹھیک رکھنے والے افراد کے لیے مشکل کا باعث ضرور ہوتا ہے جن کی بدلت ہماری گھڑیوں کے وقت ٹھیک رہتے ہیں زمین کی گردش کو دیکھتے ہوئے اکثر لیپ سیکنڈ کا اضافہ کیا جاتا ہے انیس سو بہتر سے اب تک ایسا ستائیس بار ہوا ہے اور آخری بار ایسا دسمبر دو ہزار سولہ میں ہوا دنیا کے سات عرب سے زائد افراد میں سے بہت کم لوگوں کو اس تبدیلی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے اور ان میں سے بھی اس اضافی لمحے کو گزارنے کا منصوبہ بنانے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے تاہم گھڑی بنانے والے ماہرین کے لیے یہ اضافی سیکنڈ بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے تقرار چلتی رہتی ہے اگرچہ یہ بات واضح ہے کہ آپ کو اس لیپ سیکنڈ کو اپنی پرانی گھڑیوں میں بڑھانے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ ایسی سپر گھڑیوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے جو کہ ایٹومک میکنزم کی فریکوینسی کا حساب رکھتے ہیں مگر زمین کی موجودہ گردش کے باعث تاریخ میں پہلی بار سائنس دانوں کی جانب سے لیپ سیکنڈ بڑھانے کے بجائے اسے منفی کرنے پر غور کیا جا رہا ہے یعنی ایک سیکنڈ کے اضافے کے بجائے اسے کم کر دیا جائے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن میں چھاسی ہزار چار سو سیکنڈز ہوتے ہیں مگر دو ہزار اکیس کا ایک فلکیاتی دن عوستن گھڑی میں آشاریہ سفر پانچ سیکنڈ مختصر تھا سال بھر میں اس کے نتیجے میں ایٹمی وقت میں انیس ملی سیکنڈ کا فرق آیا برطانیہ کے نیشنل فیزکس لیبارٹری کے ماہر پیٹر ویبر نے بتایا کہ ایسا بالکل ممکن ہے کہ ایک منفی لیب سیکنڈ کی ضرورت اس وقت پڑے جب زمین کی گردش کی رفتار مزید بڑھ جائے تاہم ابھی ایسا قبل از وقت ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ بین الاقوامی سطح پر لیب سیکنڈز کے مستقبل کے حوالے سے بحث چل رہی ہے اور ایسا بھی ممکن ہے کہ مائنس سیکنڈ کی ضرورت کے نتیجے میں ہمیں لیب سیکنڈز کے سسٹن کو ہی ختم کرنا پڑ جائے ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین کو جلد ہی مائنس لیب سیکنڈ کی ضرورت پڑ سکتی ہے جب وقت کو درست کرنے کے لیے دنیا بھر کی گھڑیوں سے ایک سیکنڈ کم کر دیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کا چکر بتدریج تیز ہو رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زمین سورج کے گرد چکر مکمل کرنے میں ہماری گھڑیوں کے حساب سے پورے چوبیز گھنٹے نہیں لیتی تاہم نئی تحقیق کے مطابق گلوبل وارمنگ کے اثر سے زمین کی رفتار میں یہ اضافہ تھوڑا سا کم ہوا ہے آئیس کیپس میں تبدیلیوں کا مطلب یہ ہے کہ منفی لیب سیکنڈ کی ضرورت ہر تین سال بعد پیش آ سکتی ہے یا اس کی توقع کی جائے گی آج کی زیادہ تر ٹیکنالوجیز جیسے کہ کمپیوٹر اور فائننشل مارکٹس مستقل اور قابل بھروسہ رہنے کے لیے وقت پر انحصار کرتی ہیں لیکن زمین کی گردش مستقل نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار ایک لیب سیکنڈ کا اضافہ بھی کیا جائے گا تاکہ وقت کو درست رکھا جا سکے لیکن سائنستانوں کا کہنا ہے کہ ایک دن جلد ہی رفتار ایسی ہو جائے گی کہ دنیا کو در حقیقت ایک لیب سیکنڈ کم کرنے کی ضرورت ہوگی وقت میں اضافے کے بجائے کمی کی جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک منتخب دن گھڑی پر تئیس انسٹھ انسٹھ یعنی رات گیارہ بچ کر انسٹھ منٹ اور انسٹھ سیکنڈ موجود نہیں ہوں گے اور گھڑی اٹھاون سیکنڈ پر ہی اگلے دن پر چلی چاہے گی سانڈیاغو کی اونیورسٹی آف کالیفورنیا میں سکریپس انسٹیٹیوٹ آف اوشیونو گرافی کے جیو فیزسٹ اور متعلق اہم مصنف دنکن ایگنیو نے کہا کہ یہ ایک بے مثال صورتحال اور بہت بڑی بات ہے ان کے بقول یہ زمین کی گردش میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہے جو کسی تباہی یا کسی بھی نقص کا باعث بنے گی لیکن یہ قابل ذکر چیز ہے یہ ایک اور اشارہ ہے کہ ہم ایک بہت ہی غیر معمولی وقت میں جی رہے ہیں زمین کی گردش کے نتیجے میں تاریخ کا مختصر ترین فلکیاتی دن انیس جولائی دو ہزار بیس کو ریکارڈ ہوا جب زمین کی گردش چھاسی ہزار چار سو سیکنڈ سے ایک اشارہ چار چھ سفر دو میلی سیکنڈ تیز ہوئے پیرس میں واقعی انٹرنیشنل ایرث روٹیشن اینڈ ریفرنس سسٹم سرویسز کی جانب سے لیپ سیکنڈ کے نظام کا انتظام سمحالا جاتا ہے اور اس کی جانب سے فیلحال کسی لیپ سیکنڈ کو شیڈیول کا حصہ نہیں بنایا گیا ہے یہ واضح نہیں ہے کہ ہمارے موجودہ کمپیوٹنگ انفرائسٹریکچر کے پیش نظر ایک لیپ سیکنڈ کو ہٹانا ممکن ہوگا جبکہ ماضی میں وقت کو متعدد بار شامل کیا گیا ہے جیسا کہ انیس سو بہتر سے لے کر اب تک ستائیس لیپ سیکنڈ شامل کیا جا چکے ہیں اسے کبھی بھی کم نہیں کیا گیا اس لیے سوفوئر اس طرح ڈیزائن نہیں کیے گئے کہ وقت کو گھٹایا جائے انٹرنیشنل بیرو آف ویٹ اینڈ میجر کے ٹائم ڈپارٹمنٹ سے وابستہ پیٹریز یا ٹیویلہ نے مضمون میں لکھا کہ ایک منفی لیپ سیکنڈ کو کبھی شامل یا اس کا تجربہ نہیں کیا گیا ہے لہٰذا اس سے پیدا ہونے والے مسائل کی کوئی مثال موجود نہیں ہے انہوں نے مشورہ دیا کہ ماہرین کو یہ سمجھنے کے لیے کام کرنا چاہیے کہ اس بات کا کتنا امکان ہے کہ منفی لیپ سیکنڈ کی ضرورت ہوگی جس سے وہ ان خطرات کا اندازہ لگا سکے جو ایسا کرنے سے لاحق ہو سکتے ہیں کمپیوٹر اس سے پہلے خود لیپ سیکنڈ کے ساتھ مسائل کا سامنا کر چکے ہیں دوہزار بارہ میں جب ایک لیپ سیکنڈ کو شامل کیا گیا تو ریڈٹ اور کینٹاس ائرلائن سمیت کئی کمپنیوں میں مسائل دیکھے گئے تھے کچھ ماہرین کا استدلال ہے کہ لیپ سیکنڈ سرے سے موجود ہی نہیں ہونا چاہیے ٹائم کیپرز گھڑیوں کو تبدیل کرنے کا احتمام کر رہے ہیں تاکہ ان کی ضرورت نہ رہے اور ٹیکنالوجی کمپنیوں نے پورے دن میں سیکنڈ کے حصوں کو شامل کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ گھڑیاں درست رہیں ماضی میں لیپ سیکنڈ کی ضرورت ہی نہیں تھی جب وقت زمین کی حرکت سے ہم آہنگ تھا لیکن انیس سو پچاس کی دہائی سے وقت جوہری گھڑیوں پر مبنی ہیں جو زیادہ درست ہیں اور اسی لیے یہ زمین کی کم قابل اعتماد گردش سے متاثر ہوئی ہے زمین کی تیز گردش کے بعد ایک مائنس لیپ سیکنڈ کی ضرورت آج کی زیادہ تر ٹیکنالوجیز جیسے کہ کمپیوٹر اور فائننشل مارکٹس مستقل اور قابل بھروسہ رہنے کے لیے وقت پر انحصار کرتی ہیں لیکن زمین کی گردش مستقل نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار ایک لیپ سیکنڈ کا اضافہ بھی کیا جائے تاکہ وقت کو درست رکھا جا سکے ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین کو جلد ہی مائنس لیپ سیکنڈ کی ضرورت پڑ سکتی ہے جب وقت کو درست رکھنے کے لیے دنیا بھر کی گھڑیوں سے ایک سیکنڈ کم کر دیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کا چکر بتدریج تیز ہو رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زمین سورج کے گرد چکر مکمل کرنے میں ہماری گھڑیوں کے حساب سے پورے چوبیس گھنٹے نہیں لیتی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک منتخب دن گھڑی پر رات گیارہ بچ کر انسٹھ منٹ انسٹھ سیکنڈ موجود نہیں ہوگا اور گھڑی اٹھاون سیکنڈ سے ہی اگلے دن پر چلی جائے گی عام انسانوں کے لیے اس ایک سیکنڈ کی زیادہ اہمیت نہ سہی تاہم ماہرین کے مطابق جی پی ایس سیٹلائٹس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ پر مایکرو سیکنڈ میں معلومات کی ترسیل جیسے معاملات میں انتہائی اہم ہے آج کے موضوع پر ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوز ہوتے رہیں